اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے سو دوستو آج کی ویڈیو کا ٹوپک جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے آج ہم بات کریں گے کہ بریڈنگ فارمولا جو ہوتا ہے برڈز کو بریڈنگ فارمولا دینے کے کیا بینیفیٹس ہوتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس سردی کے اندر کیا کام کرتا ہے بریڈنگ فارمولا آج اسی کے بارے میں بات کریں گے جن کو نہیں پتا ہوگا ان کو انشاءاللہ سے ضرور فائدہ ہوگا اس چیز سے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی ساتھ اپساند آئے گی سیکنڈ چیز یہ جو پرندہ اس ٹیم میں ویڈیو میں یوز کر رہا ہوں یہ ہمارا وہی کوکٹیل کا پیس ہے جو کہ میرے اڈلٹ جو ہیں جنہوں نے لازٹ ٹائم بریڈ کی تھی یہ انہی کا بچہ ہے ٹھیک ہے اب یہ معاشرہ بالکل اڈلٹ ہو چکا ہے فیمیل ہے یہ تو یہ ٹیم ہے کچھ بھی نہیں ہے باقی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی اس ریکویسٹ ہے جو میں ہر دفعہ کرتا ہوں فرسٹ ہے میں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز جب بھی اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکشن ملتا رہے سب سے پہلے اور آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں سب سے پہلے تو چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو بیسیکلی بریڈنگ فارمولا ایسی خوراک ہے کہ جو سردی کے اندر برڈز کو استعمال کروائی جاتی ہے اب استعمال کس چیز کے لئے کروائی جاتی ہے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ بہت گلتی کرتے ہیں گرمی کے اندر یوز کروا دیتے ہیں تو یہ گرمی کے اندر آپ نے ہرگز یوز نہیں کروانا بریڈنگ فارمولا کیونکہ بریڈنگ فارمولا کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ گرم گزائیں ہوتی ہیں مطلب اس میں اگر کوئی سیڈ ہے وہ بھی گرم ہوگا جیسے سن فلاور سیڈ ہو گیا خروٹ ہو گیا بادام ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو بڑے پرندوں کے لئے بھی ہوتی ہیں تو باقی انڈے کا استعمال ہو گیا جو ہے فش لیور ہو گیا اس طرح کی جو چیزیں یہ کافی زیادہ گرم چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صرف سردی کے لئے ہی سوٹیبل ہوتی ہیں تو آپ نے کبھی گرمی کے اندر ان کا استعمال نہیں کروانا اب بریڈنگ فارمولا کا جو ہے نا پہلا یوز جو سب کو پتا ہوگا وہ ہوتا ہے برڈز کو ہیٹ پہ لانے کے لئے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی ایک آدھ پیر ہے ٹھیک ہے لائک آپ کے پاس کوکٹے لیرنگ نیک ہے جو بھی پیر ہے ایون آپ بجری کو بھی لگا سکتے ہیں جو ہے آسٹریلین پیرٹس کو بھی تو اگر آپ کے پاس کوئی پیر ہے اور وہ ہیٹ پہ نہیں ہا رہا مطلب وہ پیر بنا ہوا ہے کنفرم ہے انہوں نے پہلے بھی بریڈ کیے لیکن اس دفعہ وہ بریڈ نہیں کر رہا تو ہم اس کے لئے کچھ ایسی پیسیفک چیزیں یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کے بریڈ کو مطلب ہیٹ پہ لاتی ہیں ٹھیک ہے وہ بریڈنگ کی طرف ان کا مطلب ذہن بنا دیتی ہیں ایسے کہ ان میں جب ہیٹ آ جاتی اس کے بعد وہ میٹنگ کے لئے ریڈی ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے بریڈنگ فارمولا جسے یوز کروانے کے بعد یہ بریڈ ہمارے لئنگ وغیرہ کرتے ہیں اور انڈے بچے کرتے ہیں سارا ایک چیز یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ بریڈنگ فارمولا دیتے کیوں ہیں ٹھیک ہے اب جو کافی سرے لوگ آکے میری ویڈیو کے نیچے پوچھتے ہیں یہ بریڈنگ فارمولا کیا چیز ہے کیوں دیتے ہیں کیا اس کا استعمال ہے ان سب کے لئے یہ میں تیسری سے چوتھی ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن علیہ دہ علیہ دہ ٹوپکس پہ اسی پہ ہی لیکن تھوڑا علیہ دہ علیہ دہ ڈیٹیل سے اب سردی کے اندر استعمال کروایا جاتا ہے بریڈنگ فارمولا تب جب آپ کا لائک سردی کافی زیادہ ہو جیسے دسمبر کی نومبر دسمبر کی سردی سے لے کے جب تک ان کا مطلب بریڈنگ فارمولا فارمولا تب تک یوز کرواتے جب تک ان کا بریڈنگ سیزن رہتا ہے صحیح ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے برڈز جو ہیں وہ اوپن لی رکھے ہوئے ہیں مطلب آپ کے پاس کوئی رنگ نیک کا پیر ایک زندرین کا پیر اور آپ نے وہ اوپن میں رکھے ہوئے ہیں اپنا سین میں اوپن رکھے ہوئے ہیں ان کی بنا کے بریڈنگ کے جس بڑے بڑے بنا کے اپنے اوپن میں رکھا ہوئے ہیں تو ایسے میں جو بریڈنگ فارمولا ہے وہ آپ کے برڈ کے لیے نہایت مفید چیز ہے وہ کیسے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سردی کے اندر سروائیو کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمزور ہوتے ہیں اور وہ سردی اتنی برداشت نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھار ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں تھند میں اوپن لی اوپن لی ہے نا برڈز ان کے لیے یہ فائدہ یہ ہے بریڈنگ فارمولا کا کہ اس سے ایک تو یہ سردی سے بھی بچے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے مطلب گزاؤں کی سردی کے اندر تو وہ بھی ان کی پوری ہوتی رہتی ہے اگر کوئی کمزور برڈ ہوگا تو بریڈنگ فارمولا کی وجہ سے وہ سردی کے اندر اچھے سے سروائیو کر جائے گا اس کے بعد اگر آپ کا برڈ کوئی بریڈ پہ نہیں آرہا ٹھیک ہے پیر بنا ہوا اور آپ اس کو نیچرل ڈائیٹ پہ رکھ رہے ہیں جیسے فروٹ وگرہ ہر چیز دے رہے ہیں پھر بھی وہ بریڈ پہ نہیں آرہا مطلب آلموسٹ برڈ بریڈ کر جاتے ہیں اچھی ڈائیٹ پہ ہر چیز پہ لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی نہیں آرہا بریڈ پہ تب آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان کو ایک دفعہ بریڈنگ فارمولا یوز کروائیں جس میں آپ ترہ ترہ کی چیزیں جو ہیں یوز کروا سکتے ہیں میں نے ایک پہلے سی ویڈیو اس پہ بنائی ہوئے جس میں میں نے سارا کچھ ڈیٹیل میں بتایا ہوئے کہ کیا کیا استعمال ہونی ہے کیسے کیسے یہ سارا بننا ہے بڑے برڈ کے لیے اور چھوٹے برڈ کے لیے بھی تو آپ وہ ویڈیو میری یوٹیپ پہ جا کے دے سکتے ہیں رنگ نیک تھرڈ بریڈنگ فارمولا کے نیم سے وہ ویڈیو ہے آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو برڈ آپ کا جو ہے نا اگر کمزور ہوگا تو وہ بھی اچھے سے سروائیو کر جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا برڈ ہیٹ پہ نہیں ہے تو آپ کا برڈ ہیٹ پہ آجے گا بریڈ نہیں کر رہا ہوگا تو وہ بھی بریڈ پہ آجے گا مطلب تو انڈے بچے کرنا سٹارٹ کر دے گا یہ اس کی مین جو ہوتی ہیں یہ مین اس کی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بریڈنگ فارمولا جس چیز کے لئے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو سردی سے بچنے کے لئے ٹھیک ہے برڈ کو دوسرا ہیٹ پہ لانے کے لئے تھرڈ جو ہے نا بریڈنگ کے لئے مطلب یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ ایک چیز کام کرتی ہے آپ نے ضرور سے استعمال کروانا ہے بریڈنگ فارمولا تاکہ آپ کا کلچز جو ہیں وہ زہینہ جائیں اس کے علاوہ اگر آپ کا برڈ لائک بریڈ کر رہے ہیں نورملی آپ کو بریڈنگ فارمولا کے ضرورت نہیں پڑ رہی تب آپ جس کو سیڈ مکس دے رہے ہیں نا ڈیلی اس میں آپ نے تھوڑے بہو چینجز کرنے ایسے کہ مطلب بریڈنگ فارمولا سے ہٹ کے آپ کا جو نورمل ان کے آپ سیڈز ہے نا اس کے اندر کچھ گرم چیزیں ایڈ کر دیں تاکہ وہ سردی سے بھی بچتے رہے ہیں اور اپنی بریڈ جو ہے نا ان کو بھی جاری رکھیں کبھی بھی اوور نہیں کرنی چیز نا بلکل کم کرنی ہے اوور کریں گے تب بھی بریڈ کے لیے مسئلہ ہے یہ یوز کروانے پہ تو اس کے لیے میں آپ یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہر چیز کا ایک حساب بنیں اس حساب سے آپ اپنے بریڈ کو سارا کچھ سرف کریں بلکل کم نہیں کرنا کیونکہ کم ہوگا تو آپ کو پتہ ہے سردی کے اندر بریڈ مسئلے بن سکتے ہیں تھنڈ کے یہ وہ سارا اس کے ایک یہ ہے کہ آپ کا بریڈ جلدی بیمار نہیں ہوگا وہ سردی کی وجہ سے جب حفاظت رہے گی گرم گزاؤں کی وجہ سے تو جو ان کو بخار ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا زیادہ اگر بہت زیادہ یوز کروانے سے آپ برد کو بخار ہو جائے صحیح ہے تو اگر آپ برد کو بخار ہو جائے تو آپ نے اس کے لیے کیا یوز کروانا سیرپ کا کون سے سیرپ کا یوز کروانا کیسے کروانا اس کے علاوہ اگر ان کو موشن سگرہ سٹارٹ ہو جائیں تو اس کے لیے بھی میں نے لیدہ سے ویڈیوز بنائی ہوئے آپ کائنڈلی ضرور سے میرے کام کرتا ہے کس کے لیے مفید ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہمارے جتنے بھی برد ہیں